موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ محمد وآل بیتی الطیبین الطاہرین الماسومین بارگاہ حضرت امیر المومنین سید الاوسیہ کی جوار سے اپنے مومنین کی خدمت میں مسائل نکاح کے سلسلے کو لے کے ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ایسی خاتون کے جس کے ساتھ کسی مرد نے ناجائز جنسی تعلق قائم کیا ہو تو اس کے ساتھ اس کی اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں ان کی تفصیل اس مسئلے میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری سمجھتا ہوں کہ بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ خاتون تین حالتوں سے خالی نہیں ہوگی یعنی اگر خاتون کی حالت کی طرف نگاہ کی جائے تو چاہے خاتون یا تو خاتون شوہردار ہوگی یا خاتون صاحبہ عدت ہوگی یعنی عدت میں ہوگی اور تیسری یہ ہے کہ خاتون غیر شوہردار ہوگی اور عدت میں نہیں ہوگی سب سے پہلی صورت کہ اگر خاتون شوہردار ہو تو پھر اس کی تین صورتیں سامنے آتی ہیں اگر کوئی پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شوہردار خاتون کے ساتھ یعنی شادی شدہ خاتون ہے اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے تو اس کی اس شادی کا کیا حکم ہے جواب یہ ہے کہ جس مرد نے اس شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی کی ہے اگر شوہر نہیں جانتا کہ خاتون شوہردار ہے اور خاتون اس فعل کی حرمت سے آگاہ ہے خاتون کو پتہ ہے کہ شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں ہے لیکن جو مرد اس خاتون کے ساتھ شادی کر رہا ہے اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ خاتون شوہردار ہے تو اس میں اگر تو وہ مرد جو نہیں جانتا کہ یہ خاتون شادی شدہ ہے شوہردار ہے اگر اس کے ساتھ اس نے شادی کی کر لی اور دخول بھی ہو گیا تو اس صورت میں بنابر احتیاط واجب وہ مرد جس نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی کی ہے وہ اس کی اوپر دائمی حرام ہو جائے گی اور اگر اس نے اس خاتون کے ساتھ دخول نہیں کیا تو پھر اس کی اوپر وہ دائمی حرام نہیں ہوتی ہے یہ اس صورت میں کہ اگر شوہر نہیں جانتا کہ خاتون شوہردار ہے اگر مرد اس خاتون کے شوہردار ہونے سے آہگاہ ہو جو مرد اس خاتون کے ساتھ شادی کر رہا ہے اسے معلوم ہو کہ جس خاتون کے ساتھ وہ شادی کر رہا ہے وہ خاتون شوہردار ہے اور اس کے باوجود اس خاتون کے ساتھ وہ رشتہ ازدواج قائم کر لیتا ہے اور شادی کر لیتا ہے اس صورت میں وہ مرد جس نے اس شوہردار خاتون کے ساتھ شادی کی ہے چاہے اس نے اس کے ساتھ دخول کیا ہو یا اس کے ساتھ دخول نہ کیا ہو ہر صورت میں وہ خاتون جو شادی شدہ ہے اس مرد کے اوپر دائمی حرام ہو جائے گی چاہے وہ اپنے پہلے شہر سے طلاق لے اور اس کے بعد بھی اس مرد کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی چاہے اس کا پہلا شہر دنیا سے رخصت ہو جائے تب بھی اس کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتی یہ وہ صورت ہے کہ جب کوئی مرد کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ شادی کرتا ہے اور نکاح کرتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے لیکن اگر کوئی مرد کسی شادی شدہ خاتون کے ساتھ العیادو باللہ زنا کرتا ہے تو اس میں ہر صورت میں چاہے وہ خاتون اپنے شوہر سے مدخولہ ہو یا مدخولہ نہ ہو اس کے شوہر نے اپنی بیوی کو دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو تو ہر صورت میں بنابر احتیاط واجب وہ خاتون اس زنا کرنے والے مرد کی اوپر جس نے شادی شدہ خاتون کے ساتھ زنا کیا ہے بنابر احتیاط واجب وہ خاتون اس کی اوپر دائمی حرام ہو جاتی ہے یہ دو صورتیں تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شوہردار شادی شدہ خاتون کے ساتھ وطی بشبہ کرتا ہے وطی بشبہ کی تعریف پہلے بھی گزر چکی ہے کہ وہ وطی کے جس کا انسان شریع اعتبار حساب سے شریع اعتبار سے مستعق نہیں ہوتا ہے اور جو وطی کرنے والا ہوتا ہے مباشرت کرنے والا وہ اس سے جاہل ہوتا ہے جس کی تفصیل جو ہے وہ گزر چکی ہے تو یعنی اس کو اپنی بیوی سمجھتے ہوئی ہے یا حلال سمجھتے ہوئی ہے اشتباہ میں اس کے ساتھ وطی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا یعنی اگر کوئی خاتون شوہردار ہے اور کوئی مرد اس شوہردار خاتون کے ساتھ وطی بشبہ کرتا ہے اشتباہاً اس کے ساتھ مباشرت کرتا ہے تو اس صورت میں کیا وہ خاتون اس کے اوپر ہمیشہ کے لئے حرام ہو جائے گی یا حرام نہیں ہوگی جواب یہ ہے کہ ہمیشہ کے لئے اس کے اوپر حرام نہیں ہوگی یہ وہ صورت ہے کہ اگر خاتون شوہردار ہو اور کوئی مرد اس کے ساتھ شادی کرتا ہے یا زنا کرتا ہے یا وطی وشبہ کرتا ہے تو اس کی اوپر جو احکام مرتب ہوتے ہیں انس کو ہم نے اپنے مومنین کی خدمت میں عرض کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِبَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاحِرِينَ الْمَعْسُومِينَ موسیقی